تختی نمبر دو حروف مرکبات اب یہ تختی نمبر دو ہے اس کا نام ہے مرکبات مرکبات جمع ہے مرکب کی ملے جلے حروف کو مرکبات کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر ایک پڑی تھی مفردات الہدہ الہدہ حروف کو مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف اب یہاں الگ الگ حروف نہیں ہوں گے کچھ الگ بھی ہوں گے لیکن زیادہ ہر حروف دو یا تین جڑے ہوئے اکٹھے لکھے ہوئے ایسے ملیں گے ہمیں تو اس لئے اس تختی کا نام ہے مرکبات یعنی ملے جلے حروف کو مرکبات کہتے ہیں اور ان حروف کو ایک سانس میں پڑھتے ہیں سانس بیچ میں توڑنا نہیں ہے الگ الگ سانسوں میں نہیں پڑھنا الیف لام جون سے حرف جون سے حرف مو سے نکر رہا ہو انگلی بھی اسی حرف پہ ہو لام الیف لام الیف اور پہلی تختی میں ہم نے جون سے حروف زیادہ لمبے کیے تھے تو اس تختی میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے جلدی جلدی نہیں پڑھنا لام الیف لام الیف یوں نہیں پڑھنا ٹھے 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 کے تاکہ ہر حرف کی واضح سمجھ آئے با الیف با پڑا ہے تو انگلی با پہ ہو آگے الیف پڑا ہے تو انگلی الیف پہ چلی جائے لام الیف لام لام الیف لام حا پتلی حا ہے نرمی سے پڑھنا ہے بغیر نقطے والی ہے لام الیف با لام با ایسے نہیں پڑھنا لام حا لام الیف با لام با ایسے نہیں بلکل ٹھے 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 کے تاکہ سمجھ آئے کاف 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 با کاف با کاف الیف کاف الیف با کاف نرم روح میں سے ہے نرمی سے پڑھنا ہے نون روح یہ رملون میں ہے ہانٹ گول کرنے ہیں نون پہ تب سید آؤ گا یا با علیف نون علیف تا علیف یا علیف سا علیف با سین سین سیٹو والی روح میں سے ہے باونڈو والی روح میں سے ہے یا سین نون سین سین تا سین سا سین سا نرمی سے پڑھنا ہے سین سیٹی بجا کے پڑھنا ہے سختی سے پڑھنا ہے ایک خانے میں دو حرف اکٹھے ہو گئے ہیں نرم حرف بھی اور سیٹی والا بھی سا سین سین ایسے واضح فرق کر کے پڑھنا ہے سا جیم جیم پچھلی تخصیر میں ہم نے لمبا کیا تھا تو یہاں بھی ایسی پڑھنا ہے سا جیم موٹی خاہ آگئی ہے موٹی خاہ کے بیچان کہ اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے پچھلی تخصیر میں ہم نے میم بھی لمبا کیا تھا اور دوسرا ہانٹو والے عروب میں بھی ہے اس کو لمبا بھی کرنا ہے یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا اب اس میں فرق واضح رکھنا ہے با پڑھنا ہے تو انگلی ہو اوپر با بھی لگا نہیں ہے نیچے یا ہے یار پڑھنا ہے تو یا پہ انگلی ہو با یا 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 نون یا اب یہ جو با یا 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 نون یا یہ جو حروف ہیں یہ یا تو اپنی اصلی شکل میں ہے اور یہ جو نقطہ ہے یہ جو ساتھ دوسرا حرف لکھا ہوتا ہے لکھا ہوا ہے یہ نقطہ اس کا ہے مثلاً اب پہلا حرف ہے با یا تو یہ نقطہ با کا ہے وہ جو اوپر تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے وہ با ہے نیچے گول سی شکل یہ یا کی شکل ہے یا اپنی شکل میں ہے اس کو نقطے کی ضرورت نہیں ہے با یا 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 اب اوپر والے جو یا ہے اس کو نقطے کی ضرورت تھی بغیر نقطے کے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لئے نیچے دو نقطے لگا دیئے تاکہ سمجھ آ جائے کہ وہ بھی یا ہے اور نیچے والی یا تو اپنی اصلی شکل میں ہے اس لئے پتہ چل جائے گا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام تختی کے شروع میں تعریف میں یہ بھی کہا تھا کہ ان حروف کو ایک سانس میں پڑھتے ہیں تو اس کو سانس توڑنے نہیں ہے بیچ میں مثلا یہ با یا لام لکھا ہوا ہے اس کو یوں نہیں پڑھنا با یا لام ایسے نہیں پڑھنا بلکہ ایک سانس میں پڑھنا ہے با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون جیم حا خو خو موٹے حروف میں سے ہے حروف حلقی میں سے ہے لیکن پچھلی تختی میں بتایا تھا کہ موٹے حروف ادا کرتے وقت ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے خو 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 خوب جیم تا تا حا تا جون سا حرف پڑھا ہے انگلی بھی اسی پہ ہو تا تا حا تا یا جیم با با خو تا تا ہا با تا یہ تا دو قسم کے ہوتی ہے ایک لمبی تا ہوتی ہے جیسے با خو تا میں ہے اور دوسری گول تا ایسی ہوتی ہے جیسے یہ با خو تا کے بعد آگے تا لکھ ہوئی ہے تا ہا با تا یا ہا تا ہا ہا کی ایک شکل ایسی بھی ہوتی ہے جیسے تا کے ساتھ ہا لکھ ہوئی ہے نون تا ہا یا ہا با با ها الیف با ها میم دال دال جیم دال خو دال رو زا سیٹی والی عرب میں ایک زا بھی ہے سین زا صاد یہ سیٹی والی عرب میں سے ہیں جیم را خو زا را زا یا را تا زا سین شین 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 لام شین لام صاد پچھلی تختی میں یہ عرب پڑا تھا تو بتایا تھا کہ اس پہ ہونٹ گول نہیں کرنے سیٹی بجانی ہے مو کھولنا ہے صاد واد طا و صاد با طا با واد علیف و علیف غین حمزہ اس کو بتایا تھا پچھلی تختی میں کہ حمزہ ایسے نہیں پڑھنا حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال ذال نرم روح میں سے ہے حمزہ حمزہ علیف اس کو اسی طرح پڑھنا ہے ہمزہ علیف حمزہ وعو حمزہ یا اوپر حمزہ نیچے وعو اوپر حمزہ نیچے یا اسی طرح اس کو پڑھنا ہے حمزہ علیف حمزہ واو حمزہ یا فاقوف واو قوف واو فاقوف لام قوف فا لام یا فا میم میم حمیم لامیم تامیم تامیمتا